کافور کیمفر بالز وائٹ وائٹ رنگ کے بال ہوتا ہے انڈیا پاکستان میں دبائی میں بھی ریڈلی اویلی بل ہے اور میں نے بھی ڈال رکھے ہیں اپنے کمرے میں بھی ہیں اور باترومز میں بھی ہیں عموماً لوگ باترومز میں ڈالتے ہیں کپڑوں کے اندر ڈالتے ہیں کیڑے مرتے ہیں کافور کی گولیوں کا استعمال روحانیت میں اس کا استعمال کچھ اس طرح ہے وائٹ رنگ کے بالز ہوتے ہیں چار آٹھ چھے بالز لے لیں اس کے پچار کل ایک دفعہ پڑھ لیں اگر گھر کے اندر کمرے کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہوائی قوت ہے یا یہ کہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا یہ کہ سونے سے پہلے بیڈ ہلتا ہے یا خواب ہوندے سیدھے آتے ہیں کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ یہ کریں مٹھی بر لے لیں کافور کی گولیا اور اس کے پچار کل ایک دفعہ پڑھ کے پھوک لیں اور ہر کونے میں ایک ایک دو دو گولی ڈال دیں اور پڑھے رہنے دیں وہاں پہ دوسری چیز جب کپڑے آپ کے علماری کے اندر اگر کٹے ہوئے نکلتے ہیں یا پھٹے ہوئے نکلتے ہیں یا جو کپڑا نکالا وہ پھٹا ہوئے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کافور کی گولی اگین چار کل کا دم اس کے پر ایک دفعہ پڑھ کے اور علماری کے اندر بس پھیک دیں دو دو تین تین گولی جو جو آپ کے وہ اس کی خوشبو سے ختم ہو جاتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ دم کیا ہوا باتھروم میں نہیں ڈالنا باتھروم میں بیسے رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے کیسے میں نے رکھے ہوئے ہیں لیکن دم کیے ہوئے میرے کمرے میں ہیں علماری کے اندر دم کیے ہوئے ہیں کیونکہ اچھا رہتا ہے کپڑوں سے خوشبو بھی آتی ہے کیمفر کی کیمفر عموما مردے کے موں میں بھی ڈالایا آتا ہے بہت سارے لوگ ڈالتے تھے انہیں کیا کہتے ہیں جنازے میں کہ اس سے کہتے ہیں کہ ڈی کمپ جو ہے کم ہوتا ہے کیڑے دیر سے آتے ہیں ایک طریقے کار ہے جو سنائے میں نے اس سے واسطہ نہیں پڑا ہے ابھی تک کیمفر کی گولیوں کا یہ ہے کہ اگر کوئی ہوای قوت ہے گھر میں یا کوئی اور چکر ہے تو they can use that readily اور کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے